موسیقی نوشکا دوستو پیسہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم خدا سے کم بھی نہیں دنیا کا بھوان پیسہ ہے لیکن پھر بھی انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیسہ ہر کسی کو ایسے ہی نہیں مل جاتا کئی بار کڑی محنت کے بعد بھی نہیں مل پاتا تو کئی بار کچھ نہ کر کے بھی مل جاتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کسی کے کابوں میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ قسمت کے بینا کسی کے پاس آتا بھی نہیں ہے اسی کے اوپر میں چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنا رہے ہیں ہوں جب جب سنے گا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اگر نہیں کیا ہے ابھی تک تو کہتے ہیں ایک بہت ہی عرب پتی مہیلہ تھی اس نے ایک گریب چیترکار کو جب اس کی چیترکاری دیکھی تو اسے اپنا چیتر بنانے کے لئے انوائٹ کیا کہ میری ایک چیتر بنائے گریب چیترکار نے اس کی بہت پیاری سی ایک چیتر بنا دیا اور اس طرح اتنا پیارا چیتر بنائیا کہ یہ عرب پتی مہیلہ جو تھی وہ چیتر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے اس گریب چیترکار سے بولا کہ یہ چیتر بہت خوبصورت ہے اس کے عوض میں تمہیں جو کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو اب یہ گریب چیترکار افکرس سوچ بھی تھوڑا گریبی میں رہتے رہتے انسان کی سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کی سوچ بھی چھوٹی تھی اس نے سوچا کہ میں اس سے سو ڈالر مانگ لوں اس سے سوچا نہیں نہیں دو سو ڈالر مانگ لیتا ہوں پھر سوچ میں پڑ گیا پانچ سو مانگ لیتا ہوں اب اسے پانچ سو ڈالر کا نام سن کے تھوڑی گھبرات ہونے لگی سوچا شیر میں زیادہ مانگ رہا ہوں اب یہاں اس کی حمد جنسی ہے وہ سوچ ویچار میں جواب دینے لگ گئی ڈگ مگانے لگی آخر کیا ہوا کہ اس مہیلہ نے پوچھا ہاں کیا ہوا سوچ کیا رہے ہو بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے جتکار کے موں سے اچاند سے نکل آیا جو آپ کی مرضی ہو آپ مجھے وہ دے دیں اب یہ بولنے کی بات بھی وہ گھبرانے لگا پتہ نہیں یہ مہیلہ مجھے کچھ دے گی بھی یا نہیں کیا دے گی کیا نہیں دے گی لیکن ادھر اس مہیلہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرس اس کی طرف بڑھا دیا کہ اچھا ایک کام کرو یہ پرس تم رکھ لو یہ پرس بہت مہنگا ہے گریب جتکار نے نہ صرف پھول دیا اس پرس کا میں کیا کروں گا میرے گھر پڑا پڑا تو اسے ویسے ہی چوئے کھا جائیں گے اب یہ گھبرانے لگا اس نے کہا نہیں نہیں مجھے یہ پرس نہیں چاہیے آپ ہی اپنا پرس اپنے پاس ہی رکھیں بلکہ مجھے آپ سو ڈالر دے دیں مہیلہ تھوڑا سا مسکرائی اس نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے سو ڈالر نکالے اور اسے پکڑا دی لیں لیکن چدرکار یہ دیکھ کر حیران دا گیا کہ اس پرس کے اندر کم سے کم ایک لاکھ ڈالر پڑے تھے یہ اس نے اپنی سمجھ داری دکھائی یا یہ اس کی قسمت کے مار بڑھی اب یہاں کنفیزن بڑھ جاتا ہے وہ اپنی سوچ کے حساب سے سوچ ویچار سوچ ویچار نلدھا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور یہاں کسمت اسے لاکھ ڈالر تینے لگی تھی اور وہ صرف سو ڈالر کا مالی بن کے لائے گیا بس چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ کے آگے ہم لوگوں کی سوچ بھی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا سوچ ہی نہیں سکتے آپ کے ہاتھ میں صرف محنت کرنا ہے اور وہ محنت پر گدھوں والی محنت نہیں ہونی چاہیے ایک اچھی محنت ہونی چاہیے سوچیں سمجھیں پلاننگ کی ہوئی محنت پھر دیکھیں قسمت آپ کو کیا دیتی ہے دھنے والے پھر دیکھیں